آگا بھائی یہ بتائیں کہ طب نبوی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا طب نبوی میں آپ قرآن کی آیات کا دینا یا پڑھنا یا پڑھ کے دم کرنا یا ان چیزوں کو طب نبوی میں شامل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے بلال بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کوئی بھی مریض دنیا بھر کے تمام عطبہ سے علاج کرا کے آجیز آ جاتا ہے اور کوئی بھی طبیب کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی حکیم جب اس کا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو دیکھیں یہ وہ علاج ہے جسے روحانی کہتے ہیں اور روحانی علاج جو ہے یہ بالکل فری آف کاؤسٹ ہے اور سب سے پہلے اس کا وائ فائی کنیکٹ کرنا پڑتا ہے وائ فائی کا پاسورٹ کیا ہے تھوڑی سی آنکھوں کے اندر نمی آ جائے اور اس کے بعد بندہ صرف اللہ کہے تو پاسورٹ ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر کنیکٹ ہو جاتا ہے اور جیسے یہ پاسورٹ جیسے یہ پاسورٹ کنیکٹ ہوتا ہے بلال بھائی اللہ کی بارگاہ سے ساتمیں آسمان سے عرشہ مولا سے کنیکٹ ہوتا ہے مطلب کہاں انسان دنیا میں بیٹا ہے اور عرشہ مولا ساتمیں آسمان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو استعداء کر تو دعا مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا پھر بندہ روتا ہے اور پھر بندے کو اپنے مولا رسول خدا کی ایک حدیث یاد آتی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ سورہ الحمد شریف جسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اس میں سوائے اللہ کی رحمتوں کے اور اللہ کی برکتوں کے کچھ نہیں ہے اگر بندہ اس کو اکتالیس مرتبہ یا ستر مرتبہ یا سات مرتبہ مختلف روایتوں میں مختلف بیماریوں کے لیے احکامات جاری ہوئے ہیں اگر بندہ پڑتا ہے دل کے ساتھ پڑتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑتا ہے اور دیکھیں انسان جبلت کے اعتبار سے فطری طور پر انسان پرسرار قوتیں موجزاتی قوتوں کا قائل ہے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان موجزے چاہتا ہے جب انسان بہت تھک جاتا ہے سب جگہ سے چکر لگا لگا کے ٹکریں مار مار کے جب انسان تھکتا ہے تو صرف اس کی بارگاہ الہی کے طرف نگاہ ہوتی ہے اور پھر بندہ چاہتا ہے کہ وہ میرے لیے موجزہ کر دے چاہے امیر سے امیر بندہ ہو چاہے غریب سے غریب بندہ ہو اس کی ایک نگاہ کرم کا محتاج ہو جاتا ہے اور بندہ چونکہ انسان اللہ چونکہ انسان کے دل کو ٹٹولتا ہے اور جیسے ہی ٹٹولتا ہے کہ سگنل پورے ہیں بندہ واقعی دل سے استغفار کے ساتھ توبہ کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے میرے قرآن کی کوئی آیت کے ذریعے سے مجھ سے رابطے میں ہے مسلسل مجھے پکار رہا ہے تو بندے کو اللہ دے دیتا ہے اور یہ وہ دروازہ ہے بلال بھائی جس پر اگر دستک دی جائے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس پر اگر بار بار دستک دی جائے ناممکن ہے کہ دروازہ نہ کھولے دروازہ کھلتا ضرور ہے بس بندے کے اندر استقامت ہونی چاہیے یقین ہونا چاہیے سبر ہونا چاہیے شکر ہونا چاہیے اور اتنے موجزات بھرے پڑے ہیں اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جب بندہ لبے دم ہوگے کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ طب نبوی جو ہے یہ اسلوب قرآن ہے جی ہاں دیکھئے مارکت الارا لیکچرز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مارکت الارا لیکچرز ہیں حدیث ہیں ایسی روایتیں ہیں جس میں رسول خدا نے فرمایا اب جیسے آب زمزم کو پاک و ہند کے اندر بلال بھائی صرف آب زمزم کو لوگ کہتے ہیں اس کو پی لیجئے تو بیماری دور ہو جائے گی شفایابی ہو جائے گی لیکن اصل میں آب زمزم کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ان کو ہم تلاش نہیں کرتے اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے بیماریوں کا تذکرہ کرتے تھے تو مولا رسول خدا آب زمزم کو بیماری کے مقام پر چھڑکتے بھی تھے سر پر ہلکا سا چھڑکتے تھے چہرے پر چھڑکتے تھے اور دے دیا کرتے تھے کہ جہاں بیماری ہے اس جگہ اس کو مل لیجئے اور پھر فرماتے تھے کہ ستر مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھ کے آب زمزم کو پی جئے جو بھی آپ کو مرض لاحق ہے اس مرض کے لیے دعا کیجئے پروردگار کی بارگاہ میں کیونکہ آب زمزم سنتا ہے اور آج سائنس کہتی ہے پروفیسر ایموتو جرمن کے سائنٹسٹ ہیں جرمن کے سائنٹسٹ نٹ فیفر ہیں اور جاپان کے پروفیسر ایموتو وہ کہتے ہیں کہ آب زمزم میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ سنتا ہے آپ جس بیماری کا تذکرہ کریں گے وہی دوا یہ بن جائے گا اور جب آپ پییں گے آپ کو وہی جو آپ کو درکار ہے میں دوبارہ آگا بھائی آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا آپ نے جیپنی سائنٹس سے اس کو پڑھا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے وہ کرسٹلائزیشن جو ہے وہ پانی اپنی بدل لیتا ہے میں آپ کی توجہ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس نے کئی ساؤنڈز تو سن رائے زمین کی کمپوزیشن پہ ہیں زمین میں بھی ٹو تھرڈ باٹر ہے اور صرف ون تھرڈ خوشکی ہے اور ہماری باڈی بھی ٹو تھرڈ باٹر ہے اور ون تھرڈ خوشکی ہے اور اس میں جب بھی پانی کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے تو زیادہ problematic disease ہوتی ہے اور ہمیں اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا پانی کم ہو جائے تو بھی بیماری کسی بھی بیماری کے ساتھ اگر پانی کی کمی ہو گئی dehydration ہو گئی تو وہ زیادہ ورس کر جائے گی اور اگر پانی زیادہ ہو گیا اور پانی زیادہ ہو گیا سوجیں پڑ گئیں سوج گیا جی پانی دونوں مسئلوں میں پانی دونوں طرف وہ جو exact composition ہے اسے ہم کہتے ہیں homeostasis کہ گھر کے اندر ویسے stasis تو اچھی چیز نہیں ہے لیکن medical term جو ہے کہ اندر اس کا ایک balance رہے وہ جو natural balance تو دار سب اس پانی کے اندر جو کہ ہمارے body کے اندر ہے کہ اگر آپ قرآن حکیم پڑھیں تو میرے body کا پانی جو ہے وہ اس کو receive کرنے کے قابل نہیں ہے بالکل آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کی vibration جو ہے یہ جو vibration ہو رہی ہے یہ energy ہوا میں بھی جا رہی ہے اور میری body میں بھی جا رہی ہے vibration سارے ہو رہی ہے یہ جو vibration ہے جب ہم بولتے ہیں radiation بھی ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری میں آپ کو گالی دوں گا تو آپ کو ایک دم آپ کی body کے transmitters سارے neurotransmitters آپ کے hormones change ہوں گے اور اگر میں آپ کو ویسی کہہ دوں گا آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کو تعریف بھی آپ کو اچھی لگ رہے ہیں آپ جھوٹ بھی کہیں گے تو اچھا لگ گا جھوٹ بھی کہیں گے تو اچھا لگ گا نا جی ٹھیک ہے منافقت خوش آمد کیا ہوتی ہے کیا بات ہے جائے وہ بھی ہے اور اگر میں آپ کو دل میں آپ سے بغض رکھ رہا ہوں حسد رکھ رہا ہوں تو میرے پہ اثر ہو رہا ہے اس میں بھی آپ پہ بھی اثر ہو رہا ہے میرے پہ بھی ہو رہا ہے میری انرجی آپ کو transfer ہو رہی ہے آپ کو وہ انرجی چاہیے نہیں تھی آپ تیز بھاگ رہے تھے میں نے حلکہ سے پیچھے سے پوش کی آپ گر جائیں گے میں وقفے پہ جاؤں گا چھوٹے سے لیکن یہ بات ارز کرتا ہوں یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ طب نبوی ہے طب نبوی طب کا نام کے ساتھ جب نبوی کا نام آ جاتا ہے تو پھر اس کی حدود کوئی نہیں رہتی پھر وہ جس حد تک بھی آپ جا سکیں آپ جائیں آگا بھئی یہ بتائیے کہ حکمت کے علاج کے لیے اگر کوئی آئے حکمت سے میرا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئے گا کوئی جڑی بوٹی لینے کے لیے کوئی اس طرح کام کرنے کے لیے تو آپ کیا اس کو ایک آیتِ قرآنِ حکیم عطا فرمائے تو آپ نے اس کا علاج ہوتے ہوئے کبھی تجربے میں حکمت میں دیکھا ہے جی ہاں بہت دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی اسی ویک کا واقعہ ہے کہ کینیڈا میں ایک صاحب ہیں تقریباً سیونٹی پلس ہیں اور بیس دن سے وہ کومہ میں تھے وینٹی لیٹر پہ تھے اور آنکھ بھی نہیں کھولتے تھے تو ان کے بچوں نے مجھے فون کیا تو میں نے ان کو صرف یہ بتایا کہ آپ زمزم لے لیجئے اور فورٹی ون ٹائم درود شریف اول و آخر تاقعداد میں لگائیے اور آپ فورٹی ون ٹائم سورہ الفاتحہ قبلے کی جانب رخ کر کے باعوازیں بلند پڑھئے اور مریض کے سامنے پڑھئے وہ تو سو رہے ہیں وہ کومہ میں ہیں لیکن آپ ان کے سامنے پڑھئے اب جو دم ہونے والی چیزیں ہیں نا وہ پھونک سے دم نہیں ہوتا ہے دم اصل میں جو شوائن نکل رہی ہوتی ہیں پڑھنے والے کے جسم سے کچھ روشنی کی شوائن نکلتی ہیں وہ جا کے جذب ہوتی ہے وہ باڈی انجیکٹ کرتی ہے جذب کرتی ہے اپنے اندر اور وہ پانی بھی اپنے اندر جذب کرتا ہے جب وہ پانی پہ پڑھا گیا اور ان پہ چھڑکا گیا وہ پی بھی نہیں سکتے تھے چھڑکا گیا تین دن کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ سے آنکھیں کھولی ہیں اور اب وہ صرف آنکھیں کھولتے ہیں ابھی قوتِ گویائی ان کی بیدار نہیں ہوئی ہے لیکن جب جس اللہ نے قرآن کی اس برکت سے ان کی آنکھیں کھول دی یقیناً وہ آنکھ ان کی فوکس بھی کرے گی ان کا برین بھی فوکس کرے گا پہچانیں گے بھی وہ گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ اگر میں نے کسی کو شہد دے دیا کلونجی دے دی یا کوئی سبزی بتا دی یا کوئی کھانے پینے کی دالیں بتا دی اس کے بعد میں ان سے کہتا ضرور ہوں یہ کہ آپ اس کے ساتھ سورہ الفاتحہ ضرور پڑھئے یا سورہ توحید پڑھئے